السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اگر آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے نیک سالے بیوی عطا فرما دے یا کوئی لڑکی یہ دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ مجھے نیک سالے شوہر عطا فرما دے دیکھو آج کے دور کے اندر ہماری یہ چوئیس چینج ہوئی ہے نا بدلی ہوئی ہے نا اس کے بڑے نقصانات سامنے آ رہے ہیں ایک طرف آج کا ماحول ہمیں سکھا رہا ہے اور ایک طرف اللہ نے ہمیں کچھ چیزیں سکھائی ہیں جو آج کا ماحول سکھا رہا ہے اس میں وہ دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے اور بظاہر اس کے اندر ہمیں بڑا مزہ بھی آتا ہے لیکن اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے اس لیے اللہ اور رسول کی تعلیم کو فولو کریں وہ شروع میں آپ کو تھوڑی سخت نظر آئے گی لیکن بعد میں انشاءاللہ وہ آپ کو بہت زیادہ سکون دے گی جب بھی کوئی لڑکی اپنے شوہر کے لیے اپنے ہمسفر کے لیے دعا کرے تو یہ والی دعا پڑھ کر دعا کیا کرے ایسے جب بھی کوئی مرد نیک بیوی کے لیے دعا کرے تو اس والی دعا کو ضرور پڑھا کرے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی بیوی ملے گی اور بیوی ملنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے بچے بھی بڑے نیک بنے گی دعا بسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کا مفہوم یوں بنے گا کہ اے اللہ میں آپ سے نیک ہمسفر کا سوال کرتا ہوں میں آپ سے نیک ہمسفر چاہتا ہوں اور ایسی نیک اولاد چاہتا ہوں جو میری آنکھوں کے ٹھنڈک بن میں ترجمہ نہیں بتا رہا آپ کو مفہوم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں انسان اللہ سے مانگتا گیا ہے تو اس طریقے سے آپ جب اللہ سے مانگے گئے نیک ہمسفر ہو دیندار ہو میرا خیال لکھنے والا ہو اچھے بچے ہو انشاءاللہ آپ کو ویسے ہی ہمسفر ملے گا تو اس دعا کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے انشاءاللہ نیک بیوی ملے گی اور اگر لڑکی مانگے گی تو اس کو نیک شوہر ملے گا نیک منس وہ آپ کا ہر طریقے سے خیال بھی رکھے گا اور کہیں نہ کہیں دین کے راستے پر کھش رہے گا اس کا فائد عام کرنے کے لئے دوستو اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائے شیئر کرنے سے جتنا زیادہ دین فیلے گا اتنی زیادہ جہالت انشاءاللہ ختم ہو جائے اس لئے شیئر کریں جزاکہ اللہ شیئر کریں جزاکہ اللہ